آدھرنی مطروں سادر پرنام آج ہم ایک ایسے بشے پر بات کرنے والے ہیں جس سے ہم سب جوزتے ہیں وہ ہے آج کی تناؤ بھری زندگی میں روز نئی سمسیاؤں سے دوچار ہونا اور کورونا کے اس کال میں تو بہت ساری نئی سمسیاؤں نے ہمیں گھیر لیا ہے اور کئی بار تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرکار ان سمسیاؤں سے ہم باہر نکلیں گے پر ہمارا سو بھاگی ہے کہ انیس سو ستر میں ایک دیوے شکتی پرم پوجہ شریف ماتا جی شریف نرملا دیوی نے پورے مشو کو پوری مانو جاتی کو ایک نیا گیان دیا جس کا نام ہے سہجیوگ اور یہ سواستوں میں سہجی ہے اور اس کے مادھیم سے ہمارے اندر جو ایشوریہ چھپی ہوئی شکتی ہے جس کو ہم کنڈلینی کے نام سے جانتے ہیں وہ ہے جاگریت ہوتی ہے اور جو ہمارے مولادھار میں بیٹھی ہوئی یعنی ریڑ کی ہڈی میں سب سے نیچے تکونا کا رستی میں سوئی ہوئی ہے وہ ہے جاگریت ہو کر ہمارے اندر چھے چکروں کا بھیدن کرتے ہوئے اور ہمارے سہسترار سے باہر نکلتی ہے ہمارے برم رندر کو کھول کر اور اس ایشوریہ چیتنا کے ساتھ ہمیں اکاکار کر دیتی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جو ساری سرشٹی کو چلاتی ہے ہم کسی مذہب میں پیدا ہوئے ہوں دنیا کسی بھی کونے میں جن میں اس سے انتر نہیں پڑتا پر یہ ایشوریہ شکتی ہم سب کے اندر ودیمان ہیں اور آج دنیا کے ایک سو اسی سے بھی عدد دیشوں میں سہجیوگ کے مادھیم سے لوگ اس سے لابانویت ہو رہے ہیں اور ایک تنامت اور سوستہ جیون کی اور آگے بڑھ رہے ہیں آج اسی اوسر پر ہمارے بیچ میں روڑکی کے سہجیوگ آشرم پر انیک ورشت پرانے پرتشتیت لوگ جو سہجیوگ سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے بیچوں پستیت ہیں میں آج روڑکی ہب کی ٹیم کی اور سے ان کا پرتشت تو کرتے ہوئے میں آج ان سے کچھ بات کروں گا اور مجھے آشا ہے ان کے دوارہ جو ان کے انبھاو ہیں وہ جان کر کہیں نہ کہیں ہم سب کو بھی اس کا لاب ملے گا سب سے پہلے میں آتا ہوں ہمارے بیچ میں شریف صوبوت کمار جی ہے جو روڑکی کے جانے مانے بیوسائی ہیں جن کا ایس پی گلوبل اسکول بھی ہے ایس پی ایجنسی بھی ہے بجاج کی اور سب لوگ جانتے ہیں روڑکی کا بہت پرانا پریوار مطھرہ بھون روڑکی میں اناج بندی میں ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے اور جتنا مجھے جان کری ہے آدھرانی صوبوت جی روڑکی میں جب سہج یوگ پرارم بھوا تب سے ہی جڑے ہوئے ہیں روڑکی میں سہج یوگ کے کوارڈینیٹر بھی رہے ہیں ان کے آواز پر آج بھی ایک سینٹر چلتا ہے تو میں جاننا چاہوں گا بہت سنگشیپ میں ان کے انبھاو کے بارے میں آدھرانی صوبوت جی میں اس سہج یوگ سے پندرہ بیچ سال سے جھوڑا ہوں کیا فائدہ ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہے یہ عشوری شکتی ہے جو مانف شریر میں ڈورمنٹ اسٹیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو جگایا جاتا ہے شریر مہدنہ نے ملد دیوئی کے علاوہ اسے کوئی نہیں جگا سکتا اور یہ ہمارے برمولند کو چھیڑتے ہوئے اور ہمارے شریر کو یہ سوست رکھتی ہے جب چکل چلتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ختم ہجاتی ہیں جو اس کا بائی پرڈکٹ ہیں جیسے کینسر ہارڈ اٹیک اور آپ کا بلڈ پریشر شوگر اس سب ختم ہو جاتا ہے ماں طریقہ دھیان کرنا ہے یہ ہمارا اجمائیوہ ہے میں پندرہ بی ساتھ اجمائیوہ ہوں دیکھ رہا ہوں بہت ہمارے شریر پورے فیملی کو فائدہ ہوا ہے روڑکی اغلوں کو فائدہ ہوا بہت بہت دھنیوہ دارنے سبوت جی ہمارے بیچ میں شریر ستیشن شرمہ جی ہے جو بہت جانے مانے ہارٹیکلچرسٹ ہیں اور روڑکی ہی نہیں آسپاس کانپور تک بھی اور دیش میں بہت سارے سنسطانوں میں آپ ہارٹیکلچری کنسلٹینسی دیتے ہیں اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ پرمبوجہ شریرمہ جہاں پونے میں نیواز کرتی تھی پرتشتھان نامک آواز میں وہاں پر بھی آپ چار سال شریرمہ جہاں ساتھ رہے ہیں وہاں کے ان کے سارے باگ بگیچے آپ نے دیکھ بھال ان کی رکھی ہے اور آج ہمارے بیچ میں ہیں آپ ڈیفنس میں بھی رہے ہیں تو روڑکی میں ہمارے سنٹرے کارڈینیٹر بھی رہے ہیں اور اس سمیں وہ پورے اسٹیٹ کے سہج کرشی کے کارڈینیٹر ہیں اور یواز شکتی کارڈینیٹر ہیں تو میں سنگشیب میں جاننا چاہوں گا آدھرنی ستیشن سرمائی سے کہ وہ بھی ہمیں دو شب دوں بتائیں اپنی بات چیش مادہ جی سب کچھ بتائی دیا مینگ جی نے میرے بارے میں میں کیونکہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ 1990 میں میں آیا سہج ہوگ میں اور ایک فرانس کے تھے سہج ہوگی وہ میرے کو لے کے آئے اور اس کے بعد میرے فادر کا کینسر جب ٹھیک ہوا یہاں دلی اور چنڈگرڈ اور میرند سب جگہ منا کر دیا تھا تو سب سے بڑا 1990 میں جب میں آیا ایک کعانمے میں وہ ٹھیک ہوئے کینسر سے کیشی گپتہ سوائیمان سنگھ ہسپیٹل کے ڈوکٹر نے فائل اٹھا کے کہا تھا تو سب سے بڑا چمتکار میرے ساتھ وہ ہوا اور تب سے میں پوری طرح سے اس میں ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا میری فیملی ویداؤٹ کوئی میڈیچین کے جیری ہے کبھی اس تیس سال میں مجھے کوئی پرولم جائے پوری طرح سے میں سنت اٹھو اس سے جیشواتے بہت بہت دھنیواز ستیش شرمہ جی ہمارے بیچ میں شری کمل بھٹیجا جی ہیں جو روڑکی کے جانے مانے پرتیشتھت ویاپا رہی ہیں آپ کے پیتا جی سورگی شریرام ناند بھٹیجا جی روڑکی میں چیئرمین رہے ہیں اور روڑکی میں بھٹیجا ہارڈویر کے نام سے سیویل لائنس میں آپ کا ہارڈویر کا ایک پرتیشتھت ایک پرتیشتھان ہے اور ہمارے آج کل سٹی کورڈینیٹر ہیں سہجیوگ کے میں چاہوں گا وہ بھی دو شفت میں اپنی بات نمشکار سب کو میں پچھلے دس سال سے سہجیوگ سے جب یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسی کنڈلنی شکتی ہے جو ہمارے ہی شریر کے اندر ہے اور وہ ہماری ہی اچھا سے جاگرت ہونی ہے اور کرپا اس میں شریماتا جی کی ہونی ہے تو جب یہ چیز مجھے انبوہ ہوئی اور تب سے لیکے دس سال تک میں نے جو انبوہ کیا ہے کہ یہ اتنا پریکٹیکل ہے کہ جب جب میں سہجیوگ میں کنٹینیویس دھیان کرتا ہوں اور جڑتا ہوں تو میری ساری چاہے وہ شریدیک ہوں چاہے مانسیک ہوں چاہے پریواریک ہوں سمجھ چاہے سب ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں اور جب جب میں کبھی اپنے پریواریک کارونوں سے یا ساماجیک کارونوں سے کبھی اگر ہٹتا ہوں اس سے تھوڑے ٹائم کے لئے تو پھر سے وہ سمجھ چاہے مجھے گھیرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ اتنا زیادہ پریکٹیکل ہے اور میں آپ سب سے اس چینل کے مادیم سے روڑکی آپ کے مادیم سے نیویدن کروں گا کہ آپ لوگ بھی ضرور اس کو ایک بار ٹرائے کریں تھوڑے سمجھ کے لئے جیسا آپ کا جیوان آپ ویسے جیتے رہیں جو بھی آپ کرتے ہیں ویسے کرتے رہیں اس کے لئے آپ ایک کچھ بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں دو مہینہ چار مہینہ چھ مہینہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر اگر یہ آپ کے لئے بینیفیشل ہو تو اس کو ضرور اپنا ہے thank you دنیواد کمال بٹیہ جی ہمارے بیچ میں آشید جین جی ہیں جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ روڑکی کا ایک بہت پرتیشتھت جین پریوار سے ہیں اور آپ کا یہاں پر انجنینگ کاللیج بھی فونکس کے نام سے چلتا ہے آشید جین جی لگاتار سہجیوگ سے جڑے ہوئے ہیں اب آج جانتے ہیں ان سے بھی ان کے بارے میں کافو ٹیمز سہجیوگ پریوار سے جڑا با ہوں تو سب سے پہلے تو میں دھنیواد دیتا ہوں اپنے مدر فادرکہ جن کی ویسے میں سہجیوگ میں ہوں نہیں تو میں لائف میں کافو چیز پائی نہیں پاتا لائف کو دیشتھ سمجھ ساتا میں پہلے کیا ہے مر سہجیوگ میں آنے کے بعد مجھے لائف کو دیشتھے بھی معلوم پڑا اور جیسے کہ آج کل سب کی پرولم رہتی ہیں پرشانیاں رہتی ہیں تو دھیان وغیرہ کرنے سے منٹیشن کرنے سے سٹریس بہت کم ہوتا ہے اور بہت چیزیں لائف میں بیلینسنگ سے جس سے آپ کی لائف بہت اچھی رہتی ہے تو میری آپ سے نویدن ہے کہ اس کو کریے دیکھئے ایک بار جانیے کہ سہجیوگ کیا ہے اور باقی آپ کی لائف اپنے آپ اچھی ہوگی دنیواد آشت جی ادھر شریماتا جی کا آلٹر لگا ہوا ہے سامنے پرمبو جی شریماتا جی بیراجی تھے اپنے سنگھ حسن پر ان کو ہم ماں کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں اور وہ ماں کے روپ میں ہی ہمیں لگاتا راشیروادیت کرتی رہتی انہی کی پرم کرپا سے سب جگہ سہجیوگ چل رہا ہے ایک اچھا افسر سارے روڑکی کے اور پورے دیش کے سہجیوگ لوگوں کے لئے ہے کہ ان کو سہجیوگ کو جاننے کا اس کوویڈ کال میں جبکہ ہم مل نہیں سکتے ہم کوئی بڑی گیدرنگ نہیں کر سکتے ہم پبلک پروگرامز نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسے میں پورے دیش میں سہجیوگر نیشنل ٹرسٹ کی اور سے ایک بڑا کاریگرم کا آن لائن آئیوجن کیا جا رہا ہے آنے والی دو اکتوبر کو جو دن بھار چلے گا ایسے تو پر بھن 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 آپ اس پر کلک کر کے اس سے جڑ سکتے ہیں میں آپ سے صرف ایک نیویدن کرنا چاہوں گا جو کمل بھٹے جی نے ستی شرما جی نے سبوت جی نے آشی جی نے سب نے نیویدن کیا ہے کہ ایک بار اس کو آپ آجمائے جرور یہ اتنا ہی سہج ہے جتنا کوئی بھی جیسے ہم شوانس پر شوانس لیتے اتنا ہی سرل ہے صرف ایک بار سے کریے ہو سکتا ہے جیسے میرا جیون بدل گیا سہج یوگ میں آنے کے بعد پچھلے چار برشوں سے میں تو راجنیتی کشیتر میں ہوں سارا دن تناہو رہتے ہیں لیکن تو بھی سہج یوگ میں آنے کے بعد ایک دم ریلیکس ڈھوں کسی طرح کوئی ٹینشنز نہیں رہتی ہر طرح سے شریفاتی جی کی بڑی عسیم کرپا مجھ پر رہتی ہے تو میں چاہتا ہوں ہم سب کو بھی آپ سب کو بھی یہ صبح کے پرابت جو ہمیں ہوا ہے جو عیشوری کرپا ہم کو ملئے وہ آپ کو بھی ملے تو اس کو جرور آپ کوشش کریں دو اکتوبر کو صبح نو بجے اوشیہ جڑیں اپنے پورے پریوار اور مطروں کے ساتھ اور اس دن جو آتم ساکھ شادکار کا ایک گھنٹے اکارکم ہے وہ ایک گھنٹے اپنے موبائل فونس بند کر کے اس پر بیٹھئے اور میرا وشواس ہے کہ آپ کا جیون بھی ایسے ہی بدلے گا جیسے ہمارا بدلہ ہے بہت بہت دھنیواد